لیکن آپ نے بولا یہاں پہ ازاد ہیں سب کچھ ٹھیک ہے نوڈ اوڈ ازاد ہیں لیکن یہاں بلوچستان میں جو ابھی واقعہ پیش آیا ہے مسجد کے قریب جو ان سے اٹیک کیا گیا ہے درجنوں لوگوں کی جانے گئی ہیں مسلمانوں کی انسانوں کی جانے گئی ہیں کیا کہیں گے پوری دنیا میں تو یہ چیز سامنے گئی ہے کیا یہ ازادی ہے ویسے ہم بات کرتے ہیں دوسرے کنٹریز کی یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ تو نہیں ہوئے اس میں امریکہ بھی شامل ہے جو پاکستان کو اوپر بڑھتا نہیں دیکھ سکتا آج کے دن یہ واقعہ ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانا ہے تمکانا ہے کہ یہ اپنے گھوٹیاں ہیں یہ اپنے جشن نہ منائیں ازاد نہ ہو یہ غلامی میں ساری زندگی گزار دیں تو یہ کہ پاکستان میں صرف مسلمان رہتے ہیں جو امریکہ نے صرف لیٹس پوز اگر امریکہ نے کروایا ہے ویسے تو بھی کسی کا پتن چلا لیکن اگر امریکہ نے دماغہ کروایا تو صرف پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں کہ انہیں ڈرانا ہے باقی دنیا میں ہندوستان میں دوسرے کنٹریز میں ایسی طرح یہ ساری یہ پاکستان کو صرف اپنی گریفت میں لینا چاہتے ہیں اس میں اپنا دباؤں چڑھا رہے ہیں جیشتہ گردی پھلا رہے ہیں وہاں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ملک دشمن ناصر سارے شامل ہیں اس میں اس میں کسی کا قصود نہیں ہے لیکن یہ جو باہر کے لوگ ہیں جو اوپر برطانی دیکھ سکتے ہیں سب ان کا جو بنا آگے دیکھیں یہاں پہ یہ بھی کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں اب ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون باہر کے لوگ ہیں ہماری بھی بہت سی چیزوں میں گلتی ہے اگر یہاں پہ یہ منگائی ہے یہ بھی باہر کے لوگوں نے نہیں نہیں منگائی سار باس دیکھ لیں ملک سارا سسٹم ہے نظام ہوتا ہے پھر اتا ہو چڑھا ہوا آجتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان میں بالکل ازاد ہیں ہمارے بھائی ہیں سب بھائی نا لیکن وہ خوشی نہیں منا سکتے کیا انڈیا کے مسلمان دی تو اسی طریقے سے اپنے تہوار وغیرہ وہ سکتے سر وہ غلام ہے سمجھ لوگ زلم ہوتا ہے کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک اور آپ پچھلے کئی سالوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہ خبر کہاں سے آپ تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنا جشن نہیں منا سکتے آپ سوشل میڈیا پہ جا کے نا آج تھوڑا سرچ کریے گا دیکھئے گا وہاں پہ دیکھنا لکھنا کہ بارہ ربی الاول سیلیبریشن انڈیا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ بھی پراپر اس طریقے سے ریلیاں نکلتی ہیں جشن ہوتے ہیں ایون آج کے دور میں آج کے دن میں حاصل پہ وہ کیا سوچیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی دماغہ نہیں دیکھیں جیدر مسلمان ہوگی یا وہ بڑے ٹھیکے دار بند ہیں پاکستان میں دماغہ ہے ایسے ہی ہے سار اس میں سب آپ کو پہلے بھی بتایا ملک دشمن ناصر ہیں جو پاکستان کو اوپر چرتا نہیں دیکھ سکتے اس لیے آج کے دنوں نے یہ عملہ کیا ہے تاکہ مسلمان ڈر جائیں اپنا یہ جشن نہ منائیں یہ اس طرح زاد نہ ہو کشال نہ ہو ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہاتھے کی قیمت بجلی کی قیمت پیٹرول کی قیمت کی بات کریں وہ سب چیزیں تو ہم فیس کر رہے ہیں کیا مشکل نہیں ہوتا جا رہا پاکستان پاکستان کے لئے ہاتھ بہت مشکل ہو گیا سار ہم جب کاروباری بھی ہیں ہم پہلے لوڑ سے جو مال لے کے آتے تھے ہم مینے میں چار دفعہ لوڑ جاتے تھے اب چھے ماہ ہو گیا سار جی جو مینے میں ایک دفعہ بھی نہیں جا سکتے جو کمارے ہیں وہ اپنا بجٹ کر رہے ہیں پورا ہو رہا ہے اس کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے جو مارا بندہ مزدور تھا وہ ایسی سیچویشن میں اگر ہم اپنے تعلقات بہتر کر لیں نیبر کے ساتھ ہم سائیوں کے ساتھ یا پوری دنیا کے تمام مالی کنٹریز کے ساتھ سار جی اسے تجارت کا تو آپ کو پتہ ہے تجارت جو ہے وہ ملک کو اوپر لے جاتی ہے سب نظام اوکے ہو جائے گا معاشید اوپر چلی جائے گی پیہ چلے گا معاشید کا تو پھر نظام ہو سکتا ہے یہ possible کیسے ہے کیسے یہ ممکن ہے یار یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں اوپر جو ہیں وہ متحدوں طریقے کو ملک کے ساتھ لائیں ترکی کے کال صدر تھا یہ برتکان نے بیان دیا کیا اس نے بیان دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادی کی گئی ہے ان کے ساتھ بہت برا پیش ہو رہے ہیں اگر وہ ہوتے اس ملک میں تو نظام ان کا ٹھیک رہا نہ تھا آپ نے ترکی کی بات کی دیکھنے والے بتائیے گا کہ کیا ترکی نے کیا سٹیٹمنٹ دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے مجھے بتائیں ہم ترکی کو فالو کرتے ہیں سمجھ دیں کہ بڑا وہ اچھے مسلمان ہیں سعودیہ کو فالو کرتے ہیں سعودیہ بھی اپنے ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں ترکی بھی اپنے ریلیشن انڈیا ہو یا دوسرے کنٹریز ہم کہاں پہ بیج میں علیدہ قسم کئی مسلمان بنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے تعلق ہی نہیں اور جب ہمارے لیڈر یہ کہیں گے ہمارے پرائیمنیسٹر یہ کہیں گے کہ بیگرز کانٹ بھی چوزر تو پھر ہماری عوام کی کیا سیچویشن ہوگی اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے بات کیا ہے پبلک کا ہے سچ کصور نہیں ہے اگر بات کریں میڈیا کی اگر بات کریں اداروں کی یا چیزوں کی کہ بھائی انہوں نے پبلک کا جو مائنسٹ بنانا ہے ایڈیوکیشن سسٹم جس طریقے آج اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کسی کے گینس بات کریں اس کا مطلب ہم نے وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں جی جی اس طرح بات ملک کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ نظر آتی ہے کہ یار آرہے وہ تو ٹھیک ہے دعا بھی بندہ کرتا ہے لیکن اپنے ہاں بھی تو کوئی نظر آ رہا رہا ہے یا اپنا بھی تو کوئی ایفٹ ہوتی ہے یار اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں حضرت عمر جیسا ہمیں لیڈر مل جائے مکبران مل جائے تو انشاءاللہ ملک ہمارا اس میں ہر چیز ہے سر جی ذکیرہ بھی ہے پیچھے گبر دیکھئی احمد میر صاحب کی آپ نے ساتھ عرب پی کا جو تانبہ جو تانبہ تانبہ گیا چائنہ میں تو ملک کا اتنا کرزہ نہیں جتنا تانبہ انہوں نے بیج کے وہ کھا گئے وہ پیسوں کا پتے نہیں چلا وہ لگائے کی طرح ایسے ہی ہے بلوچستان سات عرب کا تو نہیں پتا لیکن بلوچستان میں جہاں پہ آج دماغ کا ہوئے وہیں کی بات کریں تو بڑی تداد میں زخائر موجود ہیں کوئلہ موجود ہے وہاں پہ وہاں پہ گولڈ کی بات کی جاتی ہے موجود ہے لیکن ہم وہاں سے فائدہ نہیں لے رہے دوسرے کنٹریز فائدہ لے رہے اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں دے رہے بلوچستان میں بھی شاید آج یہ حالات ہیں تو اسی وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ نراز ہیں بلوچستان سے لے کے پنجاب میں پنجاب میں آگئی ہے لیکن ان کو نہیں دی گئی ان کو انسولتیں نہیں دی گئی اس وجہ سے وہ میسر بھی افسیٹ ہیں اور یہی وجہ میرے خیال سے دیکھیں الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کرا دیا اس نے کرا دیا دوسرے کنٹریز انبال میں لیکن پنجاب میں کیوں نہیں اس طرح سے واقعات ہوتے مطلب سوچنے والی بات ہے نا اس کا مطلب ہے بلوچستان میں کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی نراز ہیں نراز نراز کی طرح سے سارا معاملہ تاگر محبت پیارت واقعہ سا یہ ملک یہ سونے کی چڑھیا ہے اس کو کھایا جا رہا ہے لیکن اس کو اگر ترسیب سے رکھا جائے اچھا سیٹ اپ بنایا جائے ٹیڈر اچھے مل جائے تو انشاءاللہ یہ ملک دنیا میں نمبر وان ملک بن سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے لیکن لیڈر کے اوپر ہے ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہم سوپر پاور بن سکتے ہیں لیکن ہمارے لیڈر ہمارے کام اچھی ہوں گے نظام بنائیں گے کوئی بھی کام ہے زندگی میں گول ہونا چاہیے مقصد ہوگا تو بھی ریا ان کو پلیان کے نہیں پتا چاہ رہا کہ کرنا ہم نے کیا ہے لیکن میرے بھائی آپ کو نہیں لگتا سب سے پہلے ویجن سے پہلے بھی ہمیں اپنی سوچ بدلے دیکھیں مائنڈ نہ کریے گا آج اگر ہم بات کریں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ظلم یہاں پہ ظلم بھارت میں ظلم لیکن وہ لوگ جس طریقے سے رہ رہے ہیں یقین مانے اگر آپ سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کر کے وہاں کے لوگوں سے دیکھیں کافی بہتر حالت میں جو ان کی ایکانومی ہے وہاں پہ جو ریٹ ہیں چیزوں کے بہتر ہیں لیکن ہم اپنی نہیں آج بھی سوچ وہی بنا گے رکھے ہیں کہ ادھر ظلم یہ ہے جیسے اس کی مین مجھا یہ ہے یہ نا کہ جو لیڈر ہے نا وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ ریلیف دیتے ہیں ان کو پیکیج دیتے ہیں جس طرح بھی انڈیا میں ہم سے زیادہ گربت ہے لیکن وہ لاک فیڈ بھی کچھ حال ہیں نہیں گربت بھی اب کافی آتاک وہاں کا ختم ہو گئی ہے لیکن پاکستان سے زیادہ گربت ہی ادھر روپیہ ان کا دیکھیں کدھر چلا گیا مارے نیبر ہے افغ بار کھانا لگا ہو گیا کوئی چیز بنا رہے ہیں پرڈکٹ بنا رہے ہیں وہ باہر جا رہا ہے ان کا مال پیسہ ان کے ملک یہ آ رہا ہے وہ اچھا نظام بنا رہے ہیں بہت آگے چلیں گے ہم سے یہاں میں یہی کہنا چاہوں گا دیکھیں ہر ایک اپنی 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 اپینین ہے جو ہمیں بتایا جائے گا جو ہمیں پڑھایا جائے گا جو ہمیں دکھایا جائے گا ہم وہی بولیں گے لیکن پاکستان کا ہر نوجوان یہی چاہتا ہے پاکستان کے ریلیشن تمام کنٹریز کے ساتھ بہتر ہوں یہ جو دشمن ہے انڈیا دشمن ہے وہ دشمن جو ہے تھا وہ گزر گیا دشمن کیا آج یہ دشمنیوں کا دور ہے کہ آج بزنس کا دور ہے بزنس کا دور ہے دیکھیں کوئی بھی ملک ہے وہ ٹریڈ کے پیار اوپن نہیں جا ستا اس کے میں اگر چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں جے آپ کو سیمپل سی بات داتا ہوں ہمارے نا گجروں کے ساتھ بہت زیادہ ترلانگا گجر برادری کے ساتھ وہ بولتے ہیں کہ جو بہنس ہے نا جب انڈیا کے ساتھ ٹری� ایڈ بھی کام ہو جائے گا جب ان کی نسلیں نہیں ہے بینسیں جو وہاں دودھ نکالتی نہیں ہیں اگر ان کے ساتھ ٹریڈ ہو تو بینسیں جو تین لاکی ہے چار لاکی ہے وہ میں ڈیڑھ لاک میں آئے تو مارے دور کا ریٹ بھی ساٹھ روپے گلو سی روپے گلو سی روپے گلو اگر کسی مین شہر کی بات کریں تو چار سے پانچ لاکی ایک بینس ملتی ہے آپ کے علاقے میں کہاں پہ جی جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بینس کا کیا ریٹ ہے وہ بھی آپ بتا سکت بان رہی ہے بہت سکتی ہیں سرچی در دیکھیں سیمنٹی کا ریٹے لاک پہ چلا گیا یہ اور وہاں پہ سیمنٹی تو چلتی نہیں ہے وہاں دیڑھ لاکی اچھی بائک اچھی بائک مل جاتی ہے بان فیفٹی ڈو فیفٹی بائک چلتی ہیں پٹرول سستا ہے جب پٹرول سستا ہوگا ملگ میں بائک کا اور چیز کا ریٹ جو نا پڑا پر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے ہماری سوچ بدلے گی ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم بدلے گا جی جی نظام بہت گلتا یار جو نا بچے جو ہے تلیم میں بھی وہ ان کو تلیم نہیں دی جا رہی ہے ایڈیوکیشن سسٹم نہیں ہے بچے کا مائنڈ گول بکر میں گربت کی وجہ سے گھر کے گریلو معاملات کی وجہ سے بچے کا مائنڈ جو ہے نا وہ شروع سے ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے اس کا سٹیپ جو ہے نا جب ہم مکان بنا رہے ہیں نا مکان کے نہیں ہے کمزور ہے نا اپنیاد ہی نہیں ہے تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر اپنیاد اچھی ہے تو پھر ملک اوپر جائے گا بچے اوپر جائیں گے پڑھیں گے لکھیں گے اچھا نظام بن سکتا ہے ملک میں تلیم بہت زیادہ کمی ہے تلیم کی کمی ہی ہیں جو سٹارٹ میں یہ کہتے ہیں ظلم ہے یہ وہ لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر محبتیں بانٹی جائیں اگر ہمارا ریلیشن ٹریڈ ہو تو شاید یہ چیزیں سب ختم ہوگی اور مل کے آگے بات تک بہت سے لوگ آپ کو بارڈر کے پار سے بھی دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے بہت بڑی اتداد میں کیا پیغام دینا چاہیں گے محبت کا نفرت کا یہ آپ کے اوپر ہے پنجاب کے ساتھ دیکھو پنجاب کے اندھے سان جاؤنا چاہی ہیں ہم ادھر سے ہیں چندگر سے ہیں چندگر سے ہیں ہمارے سب جو بزرگ آئے ہیں ادھر سے وہ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ادھر ہوتے تو ہم سٹروں کو نہ تھا ہمارے دوست ہیں وہاں پہ ہم نے زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہونا تھا لیکن جو مالوں کا مزور ہوتا ہوتا ہونا تو ہی جاتا ہے جو ہوا تو ہوا لیکن میں پیغام کیا دینا چاہیں گے پنجاب کے مسلمان بھائیوں کو دوسروں کو انسانوں کو سب انسانیت کو دل کی طرح ترائیوں سے جشنہ مبارک کہتے ہیں جی ہماری طرف سے اور یہی پیغام ہے محبتوں کو بڑھایا جائے نفرتوں کو کم کیا جائے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام محمد کاشر سار آپ کا نام محمد عثمان اور آپ کا نام محمد امیس اچھا آج بارہ ربیو الاول ہے عید کا دن ہے اور پاکستان میں ابھی آپ کو خبر ملی ہوگی کہ پاکستان میں بلوچرستان کے ایریا میں جونسا وہ دماکہ ہوا ہے درجنوں کی ایک دو تینی درجنوں کی تداد میں لوگوں کی جانے گئی ہیں سینکنوں کی تداد میں لوگ زخمی ہوئی ہیں ہم بات کرتے ہیں جی فلسطین برما پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کرتے ہیں مسلمان محفوظ نہیں ہیں ظلم ہے ہندوستان کی بات کرتے ہیں آج مجھے بتائیں آج کے دن میں ہندوستان میں تو کوئی دماکہ نہیں ہوا وہاں پہ بہتر ہے یا حالات یہ یہاں پہ بہتر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو بھی پاکستان میں سادش ہو رہی ہے یہ سارا ہنڈیا کر رہا ہے اچھا ہنڈیا یہ کر رہا ہے جو بھی ہمارے ملکی علاہات ہوتے ہیں جو بھی ہماری گرمی سردی ہوتی ہے جو سر گرمی ہوتی ہے اس سارے اس کے پیچھے اس کو نقامی کے دینے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں وہ ٹیلریزم قرار دینے کے لیے یہ سارے وہ ڈرامے کرتا ہے جسے ہماری بسپائی ہوتی ہے اور ہمارا ملک کا بدنامی ہوتی ہے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں کیا ضرورت ہے اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ہم یہ سوچ رکھیں گے اگر کوئی بھی مسلمان ہو پوری زندگی میں نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہو کوئی اس طرح کے کام باران ربی لبا عید کا دین ہے سب سے بڑی ہماری یہ عید ہے اس میں اتنا نہ ظلم نہ زیادتی کچھ بھی نہیں کرتا یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ نیاز نظروں نیاز ہو رہی ہے ناشتے مان رہے ہیں دیکھیں مان رہی ہیں کوئی بھی مسلمان کا یہ ضمیر ہی نہیں گوارا کرتا کہ اس موقع پہ اس ٹائم پہ کوئی اس طرح کرے آپ نے بولا جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے اگر انڈیا نے پاکستان کے مسلمانوں کو یا مسلمانوں کو نقصان بن جانا تو ان کے اپنے وہاں پہ مسلمان ہیں یہ پاکستان کو نیچہ دلانے کے لیے نیچہ کرنے کے لیے اس کا مین گراف جو ہے اس کو نیچہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شروع سے لے کے اب تک اس کا یہی پلیسی ہے یہی اس کا سسٹم ہے وہ اس کو نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے آج کے دور میں جو وہاں پہ مسلمان موجود ہیں وہ کیا سوئیتے ہوں گے کہ وہ تو یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ بھئی اس سے بہتر تو یہاں پہ کوئی اٹیک وہ اگر کرتا ہو تو صاحب سے پہلے اس نے اپنے ملک کا زیادہ نقصان ہوتا نا یہ پاکستان کو نیچہ کرنے کے لیے نا یہ سارے کچھ کر رہا ہے اگر اپنے ملک میں کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کے اپنے ملک کی بدنامی ہوتی ہے پاکستان میں کرتا ہے پاکستان میں کرتا ہے تو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے چاہتا ہے نا بیسیکلی تو وہ یہ ہی چاہتا ہے نا آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہمارا ضمیر گوارہ کرے گا ہم مسلمان مسلمان کو مارے ہیں ایسے یہ انسان کوئی مسلمان کو کوئی بھی انسانیت انسانیت دینا انسان انسان لیکن اس کی ڈی گریٹ سوچ ہے ڈی گریٹ سوچ ہے وہ جو اس کا پرائم منیسٹر ہے وہ بیسیکلی ایک غلط پارٹی کا بندہ ہے اس کی سوچ بھی مسلمانوں کو ظلیر خمار کرنے کی ہے ابھی کشمیر سیکٹر دیکھ اس پر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اپنی سوچ کو بدلنے کی اپنے گھر کو محفوظ کرنے بجائے لیٹ سپوز ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہے جو جنرل سمینیر صاحب آئے ہوئے آپ کی بات کارتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں یہی تو کوشش کر رہے ہیں نا پاکستان کو قرآف کو اوپر لے کے جا رہے ہیں جو انڈیا کی جو ساز جیسی ساری اس نے یعنی پاکستان میں جو کچھ گلت ہو رہا ہے سب کچھ وہ اس کے ہماری کوئی غلطی نہیں ساری پلیسی انڈیا کی ہے بیگ ورڈ پہ بھی بیگ بھی بھی بات سنے نا یہ ڈالر کا بہران جو آیا وہ کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے وہ بھی انڈیا کر رہا ہے نہیں بڑے لکھیں آپ ہمارے سے زیادہ بڑے لکھیں میرے سے زیادہ آپ کو اکسپلین کریں مجھے یہ ڈالر افغانیستان کا آپ کہتے ہیں میں کہیں نہ کہیں سمجھ لیتا میری بات سمجھو نا میری بات کو فالو کرو نا یہ وہ چیزیں ہیں جو بندہ نہیں بیان کر سکتا ذہا تو پاکستان میں جب ڈالر نہیں رہی تو چیزیں تو بڑی مینگ ہی ہوں گی نا ہم جتنی بھی ٹریڈنگ کر دیں ہم جتنی بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں ساری ڈالر سے ہی کرتے ہیں پاکستان کو نیچا کرنے کے لئے اس کی سو بٹا سو کوشش ہے کہ یہ نقشے سے ہی میں ختم کر دوں پاکستان ایسے دیکھیں اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے کہ بھائی کوئی بھی کنٹری کسی کے لیے یہ سوچ رکھے گا تو شاید بہتری کی طرف ہی جا پائیں گے بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام کون سی کلاس میں ہو میں چھئی میں تری کلاس میں ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا سب سے پہلے ابھی انڈیا کے بارے میں بات ہو رہی تھی آپ کے آئی آپ کے بیٹے آپ کے پاپا سی انڈیا کے بارے میں بات ہو تھی کیا سوچ رکھتے ہو ان کے بارے میں نہیں جو بھی آپ کو سکول میں بتایا جاتا ہے اچھے ہیں بورے ہیں کیا سوچ رکھتے ہو یہ تو اور ایک پاکستانی جاندہ وہ لوگ بڑے ہیں نہیں کیسے بورے ہیں بیٹا انہوں نے کیا ایسا کیا مجھے تھوڑا بتائیں گے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ٹھیک ہے یہ سکول میں آپ کو بتایا ٹیچر نے بتایا کس نے بتایا یا آپ نے خبر پہ ٹی وی پہ یا پاپا سے سنا ہاں یہ تو ہمارے سکول میں ہی ٹھیک ہے چلے آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی اپینین ہے ہم اسے ایکری ڈیس ایکری کر سکتے ہیں آئیے مزید کے بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی والے مسلم آپ کا نام جی یاسے شہزاد کیا کرتے ہیں بھائی آپ جی ہمارا موٹسیک سپیر پرس کا کام ہے آج بارہ ربی اول کا دن ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ رونک لگی ہوئی ہے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا پہلے تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ جو مارڈلز موجود ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بعد ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بلوچستان میں جو حال سا ہوا اس کے اوپر بات کرتے ہیں مسلمان پوری دنیا میں جس کنڈیشن میں ہیں اور پاکستان میں جس کنڈیشن میں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے پہلا اس کے بارے میں بتائیے گا جی آج بارہ ربی اول ہمارے آقائد ہو جہاں آریو زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور ہم عاشقان رسول ہیں اور اس دن کو ہم بڑے اقیدت احترام سے بناتے ہیں اسی اقیدت میں ہم یہ مارڈل تقریباً گیرہ بارہ سال سے یہ مارڈل کا سسلہ شروع ہوا ہے پہلے سال ہم نے دو مارڈل بنائے جس میں آپ کے سامنے یہ ایک ہانا کعبہ کا مارڈل ہے اور ایک مجد نبی کا مارڈل تھا وہ اب ہم نے اس کو مزید ترمیم کر کے جو نیا مارڈل ہے اس حساب سے بنا لیا ہے ہر سال ہم ایک مارڈل بناتے ہیں اور یہ ہمارا زوگ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے اور زوگ کا سلسلہ ایسی ہے کہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں وہ اسی تصور میں چلے جاتے ہیں کہ جیسے ہم ہانا کعبہ اور مجد نبی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے نبی پہ آپ دروت پاک پاڑے ہیں اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے جو یہ وہ بلوچستان میں معاملہ ہوئے وہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارا اسلام تو بیچارے کا درس دیتا ہے تو مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرا مسلمان میں خود رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں وہ مسلمان ہی انسان ہی نہیں ہے بلوچستان دیکھیں آج یہ سوال اٹھتا ہے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں فلسطین برما کی یہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کا مسلمان کیا سوچے گا کہ بلوچستان میں درجنوں کی تداد میں لوگوں کی جاننے کی ہیں وہ تو یہ سوچیں گے کہ ہم یہاں پہ ادھر کیوں نہیں مسجدوں میں ٹیک ہوتے ہیں اگر ہم اسلام کی اس کا چہرہ دیکھیں وہ تو ایک عمل ہمارا دین ہے یہ ایک شرارتی ناصر ہے جو اس جو ہمارے مذہب کا بھی نام خراب کرتے ہیں نیوز لینڈ میں بھی ایسا معاملہ ہوا ہے امریکہ میں بھی ہوا ہے لیکن ہم دعا گوئے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دیں اور نست و نبوت کریں جو پاکستان اسلام اور انسان کے حلاف یہ جو واقعات ہوتے ہیں انسانیت کے حلاف یہ حلاف کرتے ہیں اگر یہاں کے مسلمانوں کی بات کریں اور 1947 میں جن سے ہم سیپریٹ ہوئے ہندوستان سے وہاں کے مسلمانوں میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے وہاں پہ آزادی اور بہتر طریقے سے یا یہاں پہ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ہمارا پاکستان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیاری زندگی ہماری پاکستان میں ہے مسلمانوں کی اسی طرح وہ ان کو بھی اچھا لگتا ہوگا جیسے سعودیروں والے ہیں ان کو سعودیروں اچھا لگتا ہوگا اسلام کا بول بالا تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا یہ جو شرارتی ناصر ہیں جو مسلمانوں کی ساگ و کمزور کرنا کرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مشن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اللہ تعالی انشاءاللہ اسلام کا ضرور رکھے یہ دیکھیں یہ بات انہوں نے بڑی زبردست کیا ایتھینٹی کیا کہ ہم پاکستان میں جس حال میں بھی ہیں مہنگائی ہے پیٹرول مہنگا ہے ڈالر کی قیمت زیادہ ہے آٹے کی قیمت زیادہ ہے بجلی کے یونٹ زیادہ ہے لیکن ایزے پاکستانی ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان میں ہم بہتر ہیں مہنگی ساری چیزوں کا اپنے نام لیا چینی مگرہ یہ ہمارے لیڈر ہمیں کابل لیڈر چاہیے اپنے گھر سے ہماری گلتی ہے ہمیں ادھر رہے کین کا مقابلہ کر کے اپنے پاکستان کا مضبوط کرنے آپ دیکھیں گے آج کی ریشو ہے کہ لوگ باہر جا کے کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے فیز کرنا ہے پاکستان میں رہ کے فیز کرنا ہے اپنے پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے پاکستان میں رہیں کوئی اپنا اسی پروڈکٹ تیار کریں جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں ایکسپورٹ کر سکیں